اس لئے اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کیجئے ایک مہن نے کہا کہ اگر کوئی آپس میں گفتو کر رہا تھا اور اس نے یوں کہا اگر اللہ تعالیٰ اوپر سے نیچے بھی آ جائے تب بھی میں یہ بات نہیں مانوں گا تو کیا یہ جملہ کہنا صحیح ہے دیکھیں علماء کرام نواز طور پر فرمایا کہ اگر کسی کا عقیدہ یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اوپر سمجھتا ہے کہ آسمان پر اللہ تعالیٰ اوپر ہے تو چونکہ اللہ تعالیٰ کے لئے جہت اور سمت کا تعین کرنا صحیح نہیں ہے لہٰذا اس کو احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا اس لئے کہ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيُن اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی شے نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ آپ کے میرے لئے جہت متعین ہو سکتی ہے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے اور اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی شے نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے جہت متعین نہیں ہو سکتی اب جہت متعین کر دینا اللہ کے لئے یہ کفر بیان کیا گیا گویا کہ اس کو مخلوق کے برابر یا مخلوق کی مثل ہم نے بنا دیا اس لئے اس پر احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کا حکم دیا جائے گا یہ کہتے ہیں کہ کسی نے اپنی